مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا اب اگر بات صرف سنا دی جائے تو تمہارا بھی وقت پر بات کیا جب تک اس کے پر عمل نہیں بھئی سنا کے چلے جاتے ہیں دو جار یاد رہتی ہے اس کان سے سنے اس کان سے نکل گئی لیکن جب تک عمل نہ ہو تو تمہارا بھی وقت پر بات اب اس کا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہلے دل ہو روزانہ کالی پنسل سے سفید کاؤز کی اوپت 66 مرتبہ اللہ لکھیں گے بڑے کشکت لکھیں بڑے پیاسے لکھیں ہو سکتا ہے اس وقت دیکھ رو فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کو وقت میں یسر ہو جائے اگر فارغ ہیں تو دن میں کئی بار شیاسر مرتبہ اللہ لکھیں جب بھی لکھیں شیاسر مرتبہ لکھ کے کلم اٹھا لیں تھوڑے دن آپ لکھیں گے ایک وقت آئے جا جو آپ کاغس پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تہرنا شن ہو جائے گی کسی بھی چیز کو آپ پیاسے دیکھیں اس کا نقشہ آنکھوں میں آئی جاتا ہے جب آنکھوں میں آتا ہے اگر افتاہ من ہوئی نقشہ چاہتا ہے ایک دن آئے گا جو آنکھوں میں لکھتے تھے کاغس پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تہرنا شن ہو جائے گا جب تہرنا شن ہو جائیں پھر لکھنا بن کر رہا آنکھوں میں تشش ہے کاغس سے آنکھوں نے کھیج لیا دل میں آنکھوں سے بھی زیادہ تشش ہے اب آنکھوں سے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں توجہ سے پھر اگر رب رب چاہ جو آپ کاغس پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھرکن پیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس پہ ٹیک ٹیک تیسار اللہ بعض دل اللہ اللہ قبول کرتے ہیں بعض دل اللہ قبول کرتے ہیں کچھ بھی قبول کرنے رات پہ سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نینہ آجائیں ایک تو بڑی پیاری نینہ آجائیں آدمی کی فطرت ہے رات پہ سوتا ہے تو سوچتا ہے تب اس کو نینہ آجائیں لیکن تو جو سوچتا ہے صبح وہ کام تو نہیں ہوتا ہے وہ تو صرف نینہ کیلئے سوچتا تھا اگر وہ اللہ اللہ کا نہیں سو جائے تو اسی کی مستی میں سو جائے تو اس دنیا میں روزانہ سبتر اگار فشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کی روزے کی حاضر دیتا ہے اتنے فشتے ہیں جو ایک دفعہ ہیں کہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا سب سے پہلے حضور پاک کی روزے کی آنسی دیتا ہے پھر ان لوگوں کو بھوٹ جائے لیکن اللہ کا حضور پاک سو ہے پھر وہ کیا ہے کرامن قادمین سے پوچھتا ہے اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے اور یہ دروش بھی فڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش کرتا ہے اور یہ اللہ ہوں پڑھتے پڑھتے اس کی مسکین میں سو گیا تھا پھر وہ کہتے ہیں خاموش رو آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آخر کی ہو کیوں کہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے کام میں بھی وہی کچھ ہوتا تھا وہ اللہ ہوں پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خام میں بھی اللہ ہوں پڑھتے صبح اٹھو حافظ جا رہے ہو کام دار جا رہے ہو ذکر خفی کرتے ہو ذکر خفی آ رہے ہو ذکر قلبی کرتے ہو جب دل کی دھڑکلوں سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکلوں سے شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو پانی سے وضو کیسے دیں گے سارا دل پانی میں پڑھے پانی سے دل میں جائے گا تو دل کا وضو کیسے ہوا جب ہی اللہ کا نور اس دل میں جمع ہو جائے گا پھر وہ اس دل کو دھوے گا اس کو پہلتے ہیں وضو کر لے شوق شراب ہوں دار اور وہ وضو گھری گھری بھی کہتے ہیں زندگی میں ایک بار ہی کا بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں بعض جمالی ہوتے ہیں اگر ذکر کے دوران تھوڑا غصہ آئے دروش ہی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کھا پھر ذکر کریں پھر اگر غصہ آتا ہے پھر دروش ہی پڑھیں پھر وہ اس کو تھنڈا کھا کیونکہ کانون قدرت ہے گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتا ہے یہ فصل ہے یہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے لیکن جب زیادہ گرمی ہوتی ہے جلے لگتی ہے اللہ تعالیٰ بارشاہ رسال ساتھ گرمی ہانڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے لیکن جب جلے کے ہوتی ہے تو پانی کا چھنڈا مارتے ہیں اور یہ سیسا یہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا جب برداشت ہی ہوتا دروش ہی پڑھتے ہیں اس کو تھنڈا کھا دیتا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب مسئیب ہوتا آتے ہیں ہم دروش ہی پڑھتے بھئی اس سے پہلی جا کرتے ان کے وقت آرکھ اللہ علا کرتے ان کے دل حالوں اللہ علا کرتے جب ان کے دل اللہ علا کرتے کیا لاتے وہ ساتھا دروش ہی پڑھ لیتے ذکر بھم ہوتا دروش ہی پڑھ لیتے انہار ملو رہا آپ نے سنا ہوگا یہ کتابوں میں ضرور بزرگوں نے پڑھا ہوگا پہلے لوگ اسی بزرگ کے پاس جاتے تو وہ ان کو بولتا دیوار بنا رہا شام کو کہتا گرابہ پھر دوسرے دن کے آدھا دیوار بنا رہا پھر شام کو کہتا گرابہ ضرور سنا پڑھا ہوگا سمج میں نے آتی دی اس میں اس بزرگ کا کیا فیدہ ہے یا اس بنانے والے کا کیا فیدہ ہے کوئی بات سمج میں نہیں آتی جب روح اس کو دیوار منواتا گراتا اور روح اس کے دل کے پراہت بھی رکھتا جب دیکھتا کہ اس وردش سے اس کا دل درکنہ شروع ہو گیا پھر کہتا آپ دیوار کو چھوڑ اس درکنے کے ساتھ اللہ اللہ ملاہ امیر کلال احمد اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس دیس پچیس آدمی جاتے ہیں کہتے چلو کو بڑی کھیلیں وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے فرماتے ہیں ہمارا فیض کا بڑی میں جس کو کھیلنا ہے کھیلیں جس کو جانا ہو جا رہا ہے وہ ایک دل کو بڑی کھیل رہے تھے پہوز کے نقش بن رہے ہیں اللہ تو بڑے عالم تھے وہ ان کے لئے ان کو پاس فیض کے لئے پونگئے لوگوں نے اس سے پوچھا ہے کہاں ہیں امیر کلال انہوں نے کہا وہ کو بڑی کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا ولی تو کو بڑی نہیں کیا تھا خام حیث میں صبر کر کے دے آگیا واپس جانے لگے زمین میں ان کو روک لی باگ میں وہی پہوز کے نقش بن رہے ہیں جانا کے ساتھ کپٹی کھیل کے اتنے والی بنے بھائی کپٹی میں کیا راز تھا کوئی بات کو نہیں تھی وہ ان کو خوب لڑاتے خوب اور دھڑتے خامتے ہی کامتے جب دل کی ترکنی ہو کرتی کہتے ہیں آپ کپٹی کو چھوڑو اب ان کے ساتھ اللہ علم اللہ اللہ لانہ 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 سامن شاہ سامن شریف میں آپ جائیں تو وہاں ایک دمال ہے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حرام اگر حرام ہیں تو پھر دربار والوں بھی کہیں یہ حرام ہے دربار والوں کہتے ہیں صحیح ہے اس کے طریقوں کہتے ہیں حرام آپ لوگ دمان دم مسکل اندر کہتے ہیں اور دمال کرتے ہیں ناشتے ہیں دمال کرتے کرتے گھر جاتے ہیں بیوچ ہو جاتے ہیں تو ہم نے کئیوں کی زبانوں سے دمان دم مسکل اندر سنا پیوشی کی حالت میں اور کئیوں کے دلوں سے دمال نماز کلندر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج اس کلندر سے دمال نماز کلندر دلوں سے ہوتی ہے اس وقت کلندر پاک اللہ کو آتی تھے اس وقت ان کے دلوں سے اللہ ہو ہوتی ہے یہ ایک طریقے تھے دل کی دھنکلوں کو اپارنے کے لیے اہل دل والوں کے لیے لیکن اس وقت یہ طریقے ذرا ماہیو سمجھے جاتے ہیں کبڑی کلنا بھی دمال کرنا بھی دیواریں بنانا بھی ایک اور بہترین طریقہ ہے جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگائیں اللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ جب ضربیں لگائیں گے تو وہ پوزیر پیدا ہو جائے گی وہ جو دمال سے ہوتا ہے وہ یہ آپ دل کی دھرکنیں اوپر آئیں گی جب دل کی دھرکنیں اوپریں تو ان کے ساتھ اللہ بار بار کریں گے اللہ نے چاہا جس کو چاہا اس کی دل دھرکنیں اللہ لانتردیل ہو جائیں گے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے جو لوگ اجازت لینا چاہیں نہ بیعت ہے نہ نظرانہ ہے پسمتہ اوزبائیں اگر تو اللہ نے شروع ہوئی ہے تو دعا دے دیلوں اگر اللہ اللہ نہ عمل تمہارا کیا بگرا تم اپنے گھر بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے گھر جو دو چاری بیٹس کریں اس کا سواب تو مل جائے گا بلال علیہ السلام جو بھائی سکر دینا چاہیں سکر دینا چاہیں جو بنا JEPS چاہیں سکفٹر کا موسیقی اینجання